مدینہ میں رہتا ہے اور وہ آج جدہ جا رہا ہے وہاں سے کوشش کر کے حج کے لیے روانہ ہوگا اگر نہ جا سکا تو واپس آ جائے گا کیا اس صورت میں دم واجب ہے یا نہیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے شریعت میں حکمرانوں کی باتیں ماننے کا کہا گیا ہے ان کی باتیں تھکرانے کا نہیں کہا گیا شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر چلیں ان کی مدد کریں ہاں جہاں پہ کوئی ایسا آرڈر حکومت دے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ آرڈر آپ نہیں مانیں گے لیکن اس کا بہانہ بنا کر باقی جو نوے اچھے آرڈر ہیں وہ بھی ریجٹ کر دیں نہیں اس کی جاتھ نہیں ہے جو ایک حکومت نے غلط آرڈر دیا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے لیکن باقی نوے جو آرڈر ہیں وہ آپ وہ آپ کیا کریں گے وہ ماننے آپ نہیں تو یہ میں بار بار توجہ دھلاتا ہوں کہ یہ جو نظام چر رہا ہے جسے لوگ جمہوریت کہتے ہیں جس میں ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیاتا ہے ایک حضب اقتدار اور ایک حضب اختلاف یہ اسلام اس کی جاتھ نہیں دیتا اسلام میں حضب اختلاف نامی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں سب لوگ حکومت کے ساتھ ہیں البتہ جو غلط آرڈر آیا ہے شریعت کے خلاف وہ کوئی بھی نہیں مانے گا لیکن ہمیشہ کے لئے تقسیم ہو جائیں مسلمان تقسیم ہو جائیں بٹ جائیں دو حصوں میں ایک کا کام اور اتجادی مدہرے کرنا ہر بات پہ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے مسلم شریف کے حدیث ہے کہ آپ نے حکمران کی بات مانو چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے اور چاہے تمہیں کوڑے مارے جن کے ظالم حکمران ہے ذاتی طور پہ آپ کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے آپ کا مال چھین لیا ہے آپ کو کوڑے مارتا ہے آپ کیا کریں گے سبر کریں گے آپ بغاوت کا علم بلند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ذاتی نقصان ہوا ہے لیکن جب آپ بغاوت کا علم بلند کریں گے تو پورے ملک کا نقصان ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہی ان سالوں میں کئی ممالک میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی اب ان ممالک کے سارے لوگ ہی پریشان ہیں پہلے وہ پریشان تھے جو چند ایک مظلوم تھے لیکن جب بغاوت ہوئی پورے ملک میں افرات افری پھیل گئی اب پورا ملک پریشان ہے کسی کی عزت معفوض نہیں ہے ڈاکے پڑ رہی ہیں ملازمتیں نہیں ملتیں گیس نہیں ملتیں بجلی نہیں ملتیں تو فائدہ کیا ہوا اس لئے شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اوپر ذاتی طور پر اگر حکمران ظلم کرتا ہے برداشت کر لیں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے نام آپ نے سنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ان کو دو تین حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں بہت مارا ہے بڑی ان کی پٹائی ہوئی ہے کوڑے پڑے ہیں اور دینی معاملے میں یہ حق پہ تھے حکمران غلطی پہ تھے لیکن جب ان کو رہا کیا گیا تو ان حکمرانوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے لوگ احران ہوتے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو حدیت دے تو کہا کرتے تھے اے کہ اگر میری دعا قبول ہو جائے تو اس سے پورے معاشرے کا فیدہ ہوگا ایسے علماء کے قوال بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ کہتے ہیں فرض کریں ہمیں یہ کہا جائے کہ کوئی ایک دعا کر لو جو قبول ہو جائے گی تو ہم وہ دعا حکمران کے لئے کریں گے کہ یا اللہ اس کو حدیت دے کیونکہ اس کو حدیت مل گی پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا تو برحال بغیر اجازت کے حد کے لئے نہیں جانا چاہیے اب اگر کچھ صاحب چلے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوشش کریں گے جدہ سے تو مدینہ سے جاتے ہوئے اگر حد کا پروگرام پختہ نہیں ہے تو پھر مدینہ کی مقات سے احرام باندھنا نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر ان کا پروگرام پکا ہے کہ ہائی تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے تو پھر مدینہ کی مقات سے احرام باندھنا پڑے گا یہاں سے نیت کرنا پڑے گی اور کراس کریں گے دغیر نیت کیے مدینہ کی مقات سے تو پھر دم پڑے گا کیا بینک کی نوکری جائز ہے بینک عام طور پر سودی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینک ہیں ان میں بھی غلطیاں موجود ہیں اس لیے سودی بینکوں میں کام نہیں کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے مسلم شیف کی رویعت ہے لانت کی ہے سود لینے والے کے اوپر سود دینے والے کے اوپر سودی معاملے کو تحریر کرنے والے کے اوپر اور سودی معاملات میں گواب بننے والے کے اوپر اور فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں آپ اندازہ کریں سود لینے والا بھی سود دینے والا بھی اور بینک کا ملادم جو اس معاملے کو تحریر کر رہا ہے کمپیوٹر میں داغل کر رہا ہے ریجسٹر میں لکھ رہا ہے وہ بھی اور جو گواہ بن رہے ہیں وہ بھی آپ فرما رہے ہیں سب برابر ہیں اور قرآن پاک میں بالکل وعدے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي کہ اگر تم سود دینے سے لینے سے بعد نہیں آئے تو یہ تمہاری طرف سے اللہ سے جنگ کا اعلان ہے سود ترک نہ کرنا سود لینا سود دینا یہ بے الفاظ دیگر آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہوں تو میرے بھائیوں اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں آپ نے پڑوسی سے جنگ نہیں کر سکتے تو اللہ سے جنگ کیسے آپ کرنیں گے اللہ سے اگر جنگ کریں گے تو غالب کون ہوگا شکست کس کو ملے گی تو اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کیا حاجی بھی یکم ذل حجہ سے بال اور ناخل نہیں کاتے گا جبکہ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا ہے یہ سوال تقریباً رود آ رہا ہے اور میں روزانہ وضاعت کرتا ہوں اور درس کے بعد پھر بھی بھائی سوال کرتی ہیں اس لیے یہ توجہ سے یہ سوال سمجھیا جائے کہ جس آدمی نے حج کی قربانی کرنی ہے اور گھر والی قربانی نہیں کرنی اس کے لیے یہ پبندی نہیں ہے زرحجہ کا چاند نظر آ گیا اور آپ نے قربانی کرنی ہے تو ناخل نہ کاتیں بال نہ کاتیں یہ پبندی اس کے لیے نہیں ہے جو حج والی قربانی کر رہا ہے دوسری نہیں کر رہا یہ پبندی اس کے لیے ہے جو گھر والی قربانی کر رہا ہے گھر والی قربانی کر رہا ہے وہ حج والی قربانی چاہے نہ کریں جیسے پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حج پہ نہیں آئے وہ وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں ان کے لئے پبندی ہے حاجی اگر دونوں قربانیاں کر رہا ہے حج والی بھی اور گھر والی بھی یہاں پہ کر رہا ہے یہ وہاں پہ کروا رہا ہے پھر یہ پبندی اس کے لئے بھی ہے تو اس پبندی کا تعلق کون سی قربانی سے ہے گھر والی قربانی سے جو عید والی قربانی ہوتی ہے حج والی نہیں مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب ذرہجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے اب رہ گیا وہ حاجی جس نے دونوں قربانیاں کرنی ہے لیکن اس نے عمرہ بھی کرنا ہے ابھی جا کر تو وہ کیا کریں تو وہ جب تواف کر لے گا صفا مروہ کی صحیح کر لے گا تو صفا مروہ کے بعد صرف سر کے بال کار سکتا ہے ناخن نہیں موچوں کے بال نہیں اور داڑی کے بال بالکل نہیں الحمدللہ بالکل نہیں داڑی کے بال نہ حج سے پہلے جہز نہ حج کے بعد نہ قربانی سے پہلے جہز نہ قربانی کے نہ مدینہ میں جہز نہ پاکستان میں جہز نہ مکہ میں جہز داڑی کے بالوں کے بارے میں ایک ہکم ہے کہ ان کو چھوڑ دیں جانے ہیں جدھر جاتے ہیں کئی بھائی سوال کرتے ہیں کتنی ذاڑی رکھنی چاہیے کیوں جی کتنی رکھنی چاہیے میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کم از کم اتنی رکھیں جتنی اللہ دے دے کم از کم کم از کم کتنی رکھنی ہے میرے بھائیے جتنی اللہ دے یہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے کاٹنے کے لیے نہیں دی موننے کے لیے نہیں دی تو برحال حاجی اگر دونوں قربانیاں کر رہا ہے تب وہ ناخل نہیں کاٹے گا بال نہیں کاٹے گا سوائے ان بالوں کے جو تواف کرنے کے بعد صفا مروع کی صحیح کے بعد سر کے بال کاٹے جائیں گے بس کیا مسجد ایشہ سے عمرہ کرنا جہد ہے اور کیا کرنا چاہیے اگر نہیں تو سعودی حکومت نے وہاں ہمام کیوں بنائے ہیں میرے بھائی پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا مکہ والے جو مکہ میں مستقر رہتے ہیں اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں گے جی عمرے کی بات کر رہا ہوں حج کی نہیں اگر وہ عمرہ کریں گے تو حدودِ حرم سے باہر نکل کے کریں گے مکہ میں حدودِ حرم ہیں اس سے باہر نکل جائیں چاہے شمال کی سیڑ پہ چاہے جنوب کی سیڑ پہ چاہے مصرق کی سیڑ پہ چاہے مغرب کی سیڑ پہ اور سب سے قریب جو جانب ہے وہ تنیم والی ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب جنابِ عیشہ کو عمرہ کر آیا تھا تو تنیم کی جانب سے کرایا تھا اور پھر بعد میں وہاں پہ مسجد بنا دی گئی تو مکہ والے اب ایسی کسی جگہ سے عمرہ کریں گے اس لیے سعودی حکومت بات روم اور ہمام کیوں نہ بنائیں دوسرے نمبر پہ آپ جیسے کئی بائیوں کے بارے میں بھی کچھ علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ وہ عیشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں تو لوگ آتے ہیں وہاں پہ نہ آتے ہیں تو اس لیے حکومت نے ہمام بنا دی ہے تو حکومت کے ہمام بنانے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا مسئلہ حال ہوگا دلائل کا جائدہ لینے سے اور گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں چار چار عمرے کونچے سفر میں کیے تھے آپ نے یہ چار عمرے آپ نے کونچے سفر میں کیے ہیں مکہ تو آپ کئی دفعہ گئے ہیں کونچے سفر میں آپ نے چار عمرے کیے تھے جی آپ مکہ سن سات ہجری میں بھی گئے ہیں سن آٹھ ہجری میں بھی گئے ہیں اور آٹھ ہجری میں مکہ برکے دو دفعہ آپ آئے ہیں اور پھر آپ دس جری میں بھی آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار عمرے کون سے سفر میں کیے ہیں آپ نے چار عمرے چار مستقل سفروں میں کیے ہیں کسی ایک سفر میں آپ نے دو عمرے نہیں کیے چار عمرے چار سفروں میں آپ نے کیے ہیں اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لیں آپ پاکستان سے مکہ میں آئے ہیں عمرہ کر لیے آپ نے الحمدللہ پھر آپ مدینہ چلے آئے دوبارہ مکہ جا رہے ہیں پھر عمرہ کر لیں جب بھی آپ مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لیں لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام آتے تھے مدینہ سے مکہ کا سفر کتنے دنوں کا تھا جی ایک دن کا چھے دن کا سات دن کا آٹھ دن کا اور کونچی ایر لین پہ آتے تھے جی کیمبل ہیر لین بھائی کہہ رہے ہیں اونٹنی کا سفر مشکل ہے یہ جہاز کا اونٹنی کا چھے دن آپ اونٹنی پہ بیٹھے رہنا ہے حالت احرام میں رہنا ہے حالت احرام میں رہنا ہے پبندیوں میں رہنا ہے اور اتنا مشکل سفر کر کے جب مکہ پہنچی ہیں تو ایک عمرہ کر کے واپس چلے آ رہے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام کو نیکی کا شوق ہم سے زیادہ تھا کیا ہم سے کم تھا بہت زیادہ کہ تھوڑا سا زیادہ بہت زیادہ ترابط کرنے پہ آتے تو قرآن پاک پڑھتے ہی رہتے نفری رو دے رکھتے ہی رہتے تحجد پڑھتے ہی رہتے صدقہ خیرات کرتے ہی رہتے عمرے کی باری آتی ہے تو آپ نے ہر سفر میں ایک عمرہ کیا ہے کسی سفر میں دو کیوں نہیں کیے عمرے آپ کے چار کیوں ہیں چالیس کیوں نہیں ہیں تو گزارشی ہے میرے بھائی اس لیے سمجھ یہی بات آتی ہے کہ ہر سفر میں ایک عمرہ کر لینا چاہیے آپ کہیں گے ہم تین لاکھ رپیہ لگا کے آئے ہیں تو میرے بھائی کوئی بات نہیں تین لاکھ رپیہ لگا کے آئے ہیں تو آپ تواف کریں بیت اللہ کا بار بار تواف کریں سات چکر لگائیں پھر دو رکھتیں دا کریں پھر سات چکر پھر دو رکھتیں ترمزی چریف کی حدیث ہے مسلم آمد میں بھی آئی ہے ابن ماجہ میں بھی کچھ حصہ آیا ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جو بیت اللہ کا تواف کرے سات چکر تیہ کرے اور دو رکھتیں دا کرے ایسے سواب ملے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک غلام ازاد کیا ہے ایک دن میں کئی غلام آپ ازاد کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا تواف کرنے والا دورانے تواف جب بھی اپنا قدم زمین پہ رکھے گا اور اٹھائے گا ہر قدم کے بدرے میں دس نکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجات بلند ہوں گے اور ساتھ ساتھ تواف میں جو آپ دعائیں کریں گے تلاوت کریں گے دروشی پڑھیں گے اس کا سواب الگ سے تو یہ نکی کام آپ کریں اور تواف ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی تو آپ اس سے فیدہ اٹھائیں پھر آپ جب تواف کی دو رکھتیں دعا کریں گے تو مجھتے حرام کی نفل نماز دیگر مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افصل ہے یہ کام آپ کرتے رہیں نفل پڑھتے رہیں وہاں پہ جنابِ ایشا رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے تنیم سے عمرہ کر آیا تھا اور انہوں نے بھی اس سفر میں مستقل عمرہ ایک ہی کیا ہے یہاں سے عمرے کی نیت سے گئی تھی کہ عمرہ کروں گی پھر حج کروں گی اور مکہ کے قریب پہنچی تو حید آگئے مکہ داخل ہوئی تھی چار طریقوں کس طریقوں بات دیاں سے سمجھیں میرے بھائیو کس طریقوں داخل ہوئی ہیں اور حد کس طریقوں چروع ہوتا ہے آٹھ طریقوں چار سے آٹھ جنابِ ایشا کو پاک ہونے کے لئے کتن دن ملے جی چار دن نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے خیمے میں رہو عمرے کی نیت میں رہیں عمرے کی نیت سے بار نہیں آئیں آپ میں سے کئی بھائی اپنی اوروں سے کہہ دیتے ہیں لو جی عیدہ آگئے اب تمہارا عمرہ ختم ہو گیا نہیں 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 عمرے سے حاج سے اپنی مردی سے بار نہیں نکل سکتے تو جنابِ ایشا سے کہا گیا کہ اپنی خیمے میں انتظار کر رہی پاک ہونے کا انتظار کرتی رہی پاک نہیں ہو سکی اوپر سے آج شروع ہو گیا تو نبی علیہ السلام اگر ہوتے مختارِ کل مشکل کشا حاجت رواہ تو جنابِ ایشا کے حید سے کہتے چل بھاگ جا میری بیگم نے حاج کرنا ہے میری بیگم نے عمرہ کرنا ہے لیکن نہیں مشکل کشا نہیں تھے حاجت رواہ نہیں تھے اس لئے یہ خون کو روک نہیں سکے جنابِ ایشا رو رہی ہیں وہ رو رہی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو خون نبی علیہ السلام خون کو روک نہیں سکے اور حاج کو بھی لیڈ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ کی شریعت ہے تو پھر کیا کیا اپنی بیگم جنابِ ایشا سے کہا میری اور آپ کی ماں سے کہا کہ اب آپ حد کی نیت کر لیں یہ حد کی نیت ہو رہی ہے حیث کی حالت میں یا حیث سے بار ہیں حیث کی حالت میں حد کی نیت ہو رہی ہے حیث کی حالت میں عمرے کی نیت ہو سکتی ہے حد کی نیت ہو سکتی ہے بس تواف نہیں کریں گے تو آپ کی بیگم عمرے کی نیت کر کے جائے مکہ میں ہٹل میں انظار کرے پاک ہونے کا جب پاک ہو جائے عمرہ مکمل کر لیں تو جنابِ ایشا نے حیث کی حالت میں نیت کی اور آپ نے فرمایا ایشا سارے وہ کام کرو جو حدی کرتے ہیں لیکن نماز نہ پڑھنا اور تواف نہ کرنا منا گئیں مظرفہ گئیں عرفات گئیں لبیک اللہم لبیک وظیفہ کرتی رہیں تکبیریں پڑھتی رہیں اللہ کا ذکر ہوتا رہا اور جب پاک ہو گئیں تو حد کا تواف بھی کر لیا جب نبی علیہ السلام حد کے بعد واپس آنے لگے مدینہ تو جنابِ ایشا کے خیمے میں گئے تو رو رہی ہیں اب بھی رو رہی ہیں اب کیوں رو رہی ہو جی لوگوں نے عمرہ لگ کیا حج لگ کیا اور میں مستقل عمرے سے محروم رہی تو نبی علیہ السلام نے ان کے بھائی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کو تنیم لے جاؤ وہاں سے عمرہ کرا دو کن سے کہا کن سے کہا بھائی سے بھائی کے نام کیا ہے یہ عبد الرحمان کس کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق کردے ہیں ان کے بیٹے ہیں اب وہ ساتھ جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہیں امت کے خیرخواہ ہیں اگر یہ تنیم کے عمرے مناسب ہوتے تو عبد الرحمان سے کہتے کہ بہن کے ساتھ تم نے جانا ہی ہے تم بھی حرام باندھ لو مفت کا ایک عمرہ ہو جائے گا اور پھر جنابِ عیشہ کے عمرے کا انتظار کر رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ورنہ مکہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن جنابِ عیشہ کے عمرے ایک انتظار ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ ایک عمرہ بھی انتظار کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابیوں مفت کا عمرہ آسان چھوٹا سا عمرہ اگر کسی نے کرنا ہو تو موقع غنیمت ہے کر لے لیکن نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی اس لئے میرے بھائی تنیم سے وہ عمرہ کرے جو مکہ میں رہنے والا ہے مستقل طور پر یا وہ میری ماں بہن جس کی وہ حالت ہو جائے جو جنابِ عیشہ کی ہوئی تھی حید کا خون مردوں کو تو نہیں آتا نا کن کو آتا ہے اور ہر عورت کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا جس کا ایسی صورتیال بند جائے جیسے جنابِ عیشہ کی بنی تھی ٹھیک ہے ابھی کو عورت آپ کے ساتھ جا رہی ہے اور حج کے دن قریب ہیں اس کو حید آئے ہوئے ہیں اس نے یہاں سے نیجت کر لی ہے مکہ میں انتظار کر رہی ہے پاک نہیں ہو سکی اوپر سے عجر ہو گیا ٹھیک حج کی نیجت کر لے اب یہ مشتقل عمرہ بیچ میں رہ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ تنیم سے عمرہ کر لے